جتیاں جتیاں دیکھیں میں یہ سلیپ رے پینڈ کے جاؤں گا بارش بوت ہے السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے یہ ولاغ کافی دن پہلے کا ہے رات کا ٹائم ہے بارش اسٹم بہت زیادہ شدید ہو رہی تھی رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی یہ فارق گویٹ کے لوگ سلپیاں لے رہے ہیں ہم تیار ہو کے باہر بارش کے لادے یہ جتیاں یہ جتیاں دیکھیں میں یہ سلیپ رے پینڈ کے جاؤں گے بارش بوت ہے یہ ہنسی مزاق چل رہا تھا بھابی مجھے تنگ کر رہی تھی اور میں بھابی کو تنگ کر رہی تھی کیونکہ بارش بہت زیادہ لگی تھی اور میں بھابی سے کہہ رہی تھی یہ جتیاں پینڈ کے جاؤں گی اتنی بارش میں اتنا پانی ہے اور یہ ہیل والی اور فینسی چپل پہن کے جاؤں گی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی ایسا اولیا بنایا تھا کہ ٹراؤزر میں اتنا اوپر اوپر چڑھایا تھا اور پلاسٹک کی چپل پہنے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں سلاب میں جا رہی ہوں تو پہن کے تو میں دوسرے جوتے گئی تھی چینز کر رہی تھی لیکن اس ٹائم میں یہی پہنے ہوئے تھے تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اب اپنا ہولیا دیکھیں ہم اس کو کہہ رہی تھی کہ تم اپنے جوتے دیکھو یہ پہن کے جاؤ گی تو اتنی تیز بارش تھی کہ رکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ تھوڑی سی بارش ہلکی ہو تو پھر ہم لوگ جائیں کہ ہم لوگ پھر تیار ہو کے بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے کہ تھوڑی سی بارش کام ہوئی تو پھر ہم لوگ آئے کیونکہ گھر کے قریب ہی کرتا پیدل جانا تھا گاڑی پہ تو جانا نہیں تھا تو پھر اس لیے ہم لوگ انتظار کرتے رہے کہ تھوڑی سی بارش کام ہو تو پھر ہم لوگ جائیں کیونکہ فپو نے جو ہے وہ ہم سب کی دعوت کی ہوئی تھی بھائی کی شادی کی دعوت تھی تو سب انبائٹڈ تھے تو انہوں نے کھانا جو ہے جیسے ہم لوگ پہنچے تو کھانا سرف کر دیا برطن ویرا سب کچھ پہلے سے ریڈی تھا بس ہمارا ویٹ ہو رہا تھا کھانا بہت مزے کا بنا ہوا تھا ساری چیزیں بہت زیادہ اچھی تھی بس ہم لوگ آئے ساتھ ہی ہم لوگوں نے کھانا سٹارٹ کر دیا بارش بھی بہت تیز تھی اور ٹھنڈ بھی تھی اگر ایسا موسم ہونا تو پھر ویسے ہی بھوک جانا وہ چمکی بھی ہوتی ہے کھانا پھر جانا اس سے ہی کھایا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہوتی ہے سب کچھ بلکل اچھے سے ہو رہا ہوتا ہے زندگی میں سکون ہوتا ہے خوشیاں ہوتی ہیں اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آزمائش ڈال دیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی نہ بدل کے رہ جاتی ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے آپ کی زندگی لگتا ہے رکھ سی گئی ہے اور سب کچھ جو ہے نہ وہ بدل کے رہ گیا ہے تو جب آپ کی زندگی میں سکون اور خوشیاں ہونا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہم کہیں نہ کہیں بھول رہے ہوتے ہیں یا اللہ کے حق میں کہیں نہ کہیں کمی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ میرے سے دور جائے کیونکہ اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا اور ہر بندے سے پیار کرتا اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو ہے نہ وہ میرے سے دور ہو تو جب ہم اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس ٹائم ہم پہ آزمائش بھیجتا ہے کہ ہم کسی طرح سے اللہ کے قریب ہو جائیں تو اللہ اپنے ان بندوں پہ آزمائشیں بھیجتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جن کو اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے دور نہ ہو تو جب ہم اللہ کو بھولنے لگتے ہیں تو اللہ ہم پہ آیسی آزمائش ڈال دیتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کے لئے ہم پر آزمائشیں ڈالتا ہے تو جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو یہ سوچا کریں کہ ہم اللہ کو پسند ہیں ہم اللہ کے پسنددہ بندوں میں سے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش کے لئے چلنا ہے تو ہمیں اس طرح میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے بہت ظلم کیا یا اللہ نے برا کیا کسی کے ساتھ بہت برا ہو گیا تو اللہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے اللہ سارے بندوں سے پیار کرتا ہے اور اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ہر انسان کی بہتری اور بھلائی کیلئے کرتا اور ہر کسی کے لئے اس میں خیار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے آزمائشوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچا کے رکھے اور سب کو جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی جیسے سکون میں خوشیوں میں صحیح گزر رہی ہے اور یہ ہمیشہ ایسی ہی چلتی رہے گی اور کبھی ہماری زندگی میں کوئی دکھ تکلیف نہیں آئے گی لیکن یہ دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ آزماتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کبھی چھوٹی کبھی بڑی آزمائشیں آتی رہتی ہیں زندگی میں تو ان آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہنہ وہ ہمیں ان آزمائشوں میں پورا کرے اور ہمیں اپنے قریب کر لے تو یہاں پہ جو ہے میری برڈے تھی کچھ دن پہلے تو کیک شیک لے کر آئے تھے میں نے تو کٹ نہیں کیا خود سے اور یہاں پہ گفٹ اوپن کرنے لگی ہے کیونکہ رات کا ٹائم تھا نا اور یہ رضائی کا کور آپ کو اکثر میری ویڈیو میں نظر آتا ہوگا اور یہ تب نظر آتا ہے جب کوئی رات کو کانے پینے کی چیز ہو یا کچھ کر رہے ہوں کیونکہ اس ٹھنڈ ہوتی ہے سردی ہوتی ہے اور بستر میں ہی انسان بیٹھا ہوتا تو ظاہر اسی بات ہے پھر رضائی اور کمل شمل سردیوں میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں تو اس لیے پھر میں آپ کو کھلیت کر دوں کہ یہ رضائی کا کور جو ہے یہ آپ کو اکثر ویڈیو میں اس لیے نظر آتا ہوگا کیونکہ جب میں بستر میں ہوتی ہوں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو یہ بیچ میں آجاتا ہے یہ ہینڈ بیک مجھے گفٹ میں ملا تھا جو کہ مجھے خاص پسند نہیں آیا تھا میں نے بہت سوبر سا مطلب جو بڑی بڑی ایج کی لیڈیز ہوتی ہیں ان کے سٹائل کا لگ رہا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ کچن میں بیٹھے ہوئے تھے جو بھائییں میرے وہ رات کو لیٹ آتے ہیں تو وہ آتے ہوئے کچھ چیزیں چیزیں لے کے آئے تھے بچوں کے لیے شوارما تھا اور یہ جوکلیٹ جیلیز وغیرہ تو ہم سب بیٹھے یہیں پہ باتیں چاہتے کر رہے تھے مجھے امی نے کہا تھا کہ تم نے برڈے سلیبریٹ کرنی ہے تو میں نے کہا میں تو سلیبریٹ نہیں کر لی ہاں البتہ آپ کا سلیبریٹ کرنا بڑھتا ہے کیونکہ زندگی میں پہلی بار آپ لوگ ماں باپ بنے تھے تو آپ لوگ سلیبریٹ کریں تو پھر امی نے کھانا شانہ بنایا بہت زیادہ مزے کا کھانا بنایا تھا اسٹرہ مجھے ویڈیو بنانے کی یاد نہیں رہی کیونکہ میں کھانے میں اتنی مصروف ہو گی تھی کہ ویڈیو کا ہوش نہیں رہا تھا اور گاجر کا حلوہ حلوہ تو نہیں گجریلا مطلب جو دودھ والی کھیر ہوتی ہے گاجرہ والی وہ بنائی تھی ہمی نے ساتھ تو پاس کھانا شانہ کھانے کے بعد ہم بیٹھے گپے مار رہے تھے اور یہ باس چوکلیٹ اور جیلیز تھی مینی کارناٹر تھی لیکن وہ بہت چینج سی اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اور پھر جو ہے میں یہاں پہ بیگ چینج کروانے کے لیے آئی ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ کتنے پیارے بیگز لگے ہوئے ہیں اتنے پیارے پیارے کلرز بھی ہیں اتنے پیارے سٹائلز بھی ہیں بہت ہی اچھے اچھے س بیگز ہیں اور وہ اتنا سمپل سوبر سا بیگ مجھے ذرا نہیں اچھا لگا اچھا لگا تھا لیکن میرے پاس بڑے سائز کے تھے اور مجھے بڑے سائز میں چاہیے بھی نہیں تھا اور وہ بہت سمپل تھا مطلب بہت بڑی جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کے سٹائل کا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے مانا کہ میں بڑی ہوگی ہوں لیکن اتنی بھی بڑی نہیں ہوگی کہ آپ اس طرح کے ہینڈ بیگ میں اٹھاؤں گی میں نے ان کی چینج کروانا ہے اور پھر یہاں پہ میں پسند کر رہی ہوں کہ میں کون سال ہوں کیونکہ بڑے بیگ مجھے چاہیے نہیں تھے اور مجھے اتنا بیگ چاہیے تھا کہ میرا ایک فون آج ہے اس میں وائلٹ آج ہے اور کچھ شوٹی موٹی اور چیزیں آج ہیں تو بس مجھے تھوڑے سے درمیانے سے سائز کا چاہیے تھا بہت بڑا نہیں چاہیے تھا تو میں یہاں پہ ویسی چیک کر رہی ہوں کہ بڑے سائز میں بھی یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا ڈیسنٹ سا بیگ تھا اور سمپل سا اچھا لگا تھا تو آپ لوگ بھی بتانا کہ کون سا بیگ آپ لوگ کو زیادہ اچھا لگا ہے یہاں پہ لانگ سٹیپس والے بھی تھے اور باقی بھی تھے ان میں سے مجھے دل کر رہا تھا کہ میں ان میں سے کوئل ہوں کیونکہ اس طرح کے جو بیگز ہوتے ہیں اس سے تھوڑی سی سمارٹ سی لک آتی ہے ینگ سی لک لگتی ہے اور یہ دو مجھے تھوڑے سے اچھے لگے تھے مطلب تھوڑے سائز بھی ان کا چھوٹا تھا اور سٹیپس بھی ان کے لانگ تھے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ان دونوں بیگز میں سے کون سا زیادہ والا اچھا ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کون سا لیا ہے اگر آپ میں سے زیادہ مندوں نے مجھے بتایا نا کہ ایک ہی کی طرف ووڑ گئے تو پھر ہو سکتا ہے میں دوبارہ سے چینج کر دوں تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ دونوں میں سے کون سا زیادہ اچھا ہے تو پھر میں آپ لوگ اسے شیئر کروں گی کہ میں نے کون سا لیا ہے تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کا ولوگ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جللی سے اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ